نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکمِ مبیچ ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھے کس میں رب کی رزا ہے رب کی رزا ہے الحمدللہ رب العالمین مدرشن کے ناظرین پرگرام دار اللفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دینِ مطین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ابتدان درودِ پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ معظم عالی شان ہے اول الناسی بھی یوم القیامہ اکثر ہم علیہ السلام فرمائیں قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کسرت سے درود پڑھ دا ہوں اللہ رب العالمین قسرت کے ساتھ ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں مدرشن کے ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹوپک کرز سے متعلق شریع حکامات ہیں کرز ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر وقت کسی نہ کسی کو کرز کی ضرورت پڑھ ہی جاتی ہے اور جب کرز لیا دیا جاتا ہے اور بالخصوص مارکیٹ کے اندر اگر ہم نظر کریں یا شادی بیعوں کی رسومات کی طرف ہم اگر دیکھیں تو وہاں بھی لیندین کے معاملات ہوتے ہیں المختصر یہ کہ جہاں آپ کوئی چیز دے رہے ہیں اور اس کو اپنے واپسی لینا ہے اور پھر جب واپسی لینا ہے تو پھر کئی چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی مارکیٹ میں تو بڑا مشہور ہوتا ہے کوئی ٹھیک ہے بھی پانچ لاکھ لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کر لیں آپ ڈیل کریں جو بھی کرنی ہی کریں میرا کیا ہوگا اب ایک تو وہ چیز ہے کہ جہاں شریع اصولوں کے مطابق شراکت داری اور ایک یہ ہے کہ صرف پیسہ کرز لیا ہے اور اس پیسے کوئی واپسی لوٹانی ہے لوٹانا ہے لیکن اسی پر بھی اپنا وہ نفع یا اس طرح کی چیزیں بعض اوقات وہ مشروط کر لیتے ہیں اور اس کے بھی بہت سے شریع احکام اور کن کن صورتوں میں بقاعدہ واضح طور پر سود کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے کرز اچھی چیز ہے کسی کو بغیر کسی سود یا اس طور پر دینا یہ ایک عمل ایک اچھا عمل ہے لیکن جہاں اس طرح کی خرابیاں آ جائیں تو ان کی رہنمائی ضرور لینے چاہئے اس طرح کی کوئی سوالہ شامل کریں گے ہمارے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے ماشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے علم عمل میں اور برکتیں عطا فرمائیں کرز سے متعلق گفتگو کرنی ہے اور میں کرز کی کس جہت سے شروع کریں شادی بیعوں کی جہت والی لیں یا مارکیٹ والی لیں چلیں ایک بات عام طور پر نیوتا ایک متعرف کئی خاندان میں ہوتا ہے یہ جو نیوتا جس کا لیندن ہوتا ہے شادی کا موقع ہوا تو دس ہزار روپے دیں پچاس ہزار روپے دیئے پچاس ہزار تو شاید زیادہ ہو جائیں گے دس ہزار پانچ ہزار اور اس طرح دیتے ہیں پھر جب ان کیا ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اس کے مطابق اس پر لیندن یہ سلسلہ شروع رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ شفیق صاحب آپ نے جو سوال شادی بیا یہ تقاریب کے موقع پر جو لیندن آپس میں چل رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک فریق کے ہاں تقریب ہے نکاح کی تو اب وہ بہت سارے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کرتا ہے تو اس میں بالخصوص وہ افراد کے جو برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ادھر اس طرح کا نظام کچھ زیادہ پائے جاتا ہے جس میں نیوتا کی حیثیت یہ کرز والی ہوتی ہے اب یہ نیوتا سمجھو نام ہے اس چیز کا کہ جب شادی کی تقریب میں لوگ شادی کے محفل میں جب آتے ہیں تو یا تو محفل کی ابتداء میں تو بقاعدہ وہ کچھ نہ کچھ صاحب تقریب کو دے رہے ہوتے ہیں اب یہ لفافے کی صورت میں اب اس لفافے میں کتنا ہے کیا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ تقریب کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد صاحب تقریب کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ فلان صاحب کہاں ہیں تو ان جنہوں نے آپ کا انوائٹ کیا تھا تو بالخصوص جاتے ہوئے ان سے ملاقات کر کے تو کچھ نہ کچھ لفافہ اور اس لفافے میں کچھ نہ کچھ نوٹ وہ دینے کا ایک سلسلہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے فی نفسی ہی تو یہ ایک جائز چیز ہے اب اس کی پھر بن جاتی ہیں دو صورتیں پہلے ایک جنرل جس کے اندر کرس کا پہلو نہیں بنتا وہ یہ ہے کہ عام طور پر اگر اپنی کسی تقریب کے اندر برادری کے علاوہ اپنے دوست احباب کو بھی آپ نے انوائٹ کیا ہے اور وہاں پر دوست احباب بالخصوص اب شادی کی تقریب میں آتے ہیں یا آپ نے اپنے بچے کے حقیقے کے حوالے سے اپنے دوست احباب کو جان پیچھان والوں کو آپ نے انوائٹ کیا ہے تو وہ آتے ہیں آنے کے بعد ایک خاص جب لفافہ دینے کا جو بھی موقع ہے چاہے وہ ابتدائی تقریب یا انتہائی تقریب تو اس کے بعد پھر وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو عام طور پر اس کو کرز نہیں سمجھا جاتا وہ مہمان کی طرف سے میزبان کے لیے ایک حدیعہ اور ایک تحفہ ہوتا ہے اور جو مہمان ہے وہ اپنی بسات اور طاقت کے مطابق اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے اب پانچ سو ڈالے دو سو روپے ڈالے یا ہزار ڈالے اچھا ایک طریقہ کار وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر برادری کے افراد کو بلائی جاتا ہے اب برادری کے افراد میں ہر جگہ کا الگ الگ رواج ہیں تو بعض خاندانوں میں برادری کے افراد بھی آتے ہیں لیکن ان کا کچھ نہ کچھ صاحب تقریب کو دینا وہ عیزت تحفہ اور حدیعہ ہی ہوتا ہے تو اب انہوں نے کم دیا زیادہ دیا حضب استطاعت دیا اور لینے والا صاحب تقریب تو وہ بھی ایک نوٹ کر لیتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا تو میں ان کے اس احسان اس حدیعہ کا بدلہ بہتر صورت میں ادا کروں گا اور وہ اس کو کرز نہیں سمجھتا ٹھیک ہے وہ اس کو کرز نہیں سمجھتا اور دینے والا بھی کرز نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ان کو کرز دے رہا ہوں تو بعض برادریوں میں ایسا رواج ہے البتہ بعض برادریوں میں بقاعدہ یہ احتمام ہوتا ہے کہ جہاں پر شادی کی تقریب میں ایک شخص بقاعدہ ٹیبل کرسی لگا کے اس کو بٹھایا ہوتا ہے اور وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے دیے اور جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ آتے وقت وہ لکھواتے ہیں بھئی پانچ ہزار اس نے دیے وہ احتمام ہی اس چیز کا کرتے ہیں کہ بھئی اس کو لکھنا ہے تو اب وہ آنے والے نے پانچ ہزار دیے تو اس کے نام کے آگے پانچ ہزار لکھ دیے جائیں گے دو ہزار دیے تو دو ہزار لکھ دیے جائیں گے اب یہ جو تقریب جس کے ہاں ہو رہی ہے تو یہ جانتا ہے کہ فلان صاحب کون ہے جنہوں نے اتنا دیا ہے فلان صاحب کون ہے جنہوں نے اتنا دیا ہے تو اب یہ کھاتے میں اندراز ہو گیا کہ گویا یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں ہونے والے اس پروگرام میں فلان فلان صاحب نے اتنے دیے وہ یہ مجموعی اعتبار سے پچاس ہزار روپے کی رقم بن گئی یا ایک لاکھ روپے کی رقم بن گئی تو یہ تقریب والا شخص اس کو اپنے ذمہ قرض سمجھ رہا ہے اور جو دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہ انداز ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ قرض دے رہے ہیں اور جب ہمارے ہاں بیٹے بیٹی کی تقریب شادی کا کوئی معاملہ ہوگا تو اب جن جن لوگوں کے تقریبوں میں ہم نے ہزار پانچ سو دو ہزار پانچ ہزار جھمع کر رہا ہیں تو ان ان لوگوں کی طرف سے اتنی یا اس سے زیادہ رقم ہمیں ملے گی تو اگر اتنی ہی رقم مل گئی تو یہ گویا یہ ہوا کہ قرض دیا گیا تھا قرض وصول ہو گیا تو یہ برابر ہو گیا اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیئے ہیں دو ہزار روپے تو اب اگلے شخص وہ دو ہزار نہیں دے گا وہ لفافے میں تین ہزار ڈال کے دے گا اب یہاں پہ کیا معاملہ ہوگا کہ جو ہم نے دو ہزار روپے دیئے تھے اس کی طرف سے آئے تین ہزار روپے تو دو ہزار تو ہمارا قرضہ اس میں ادا ہو گیا اب ایک ہزار روپے ہمارے اوپر قرض چڑ گیا یہ ایک ہزار روپے مزید ایکسٹرا اور یہ قرض ہو گیا اب آئندہ جب کبھی اس کے پروگرام ہوگا تو اب میں اپنے ذمہ رکھوں گا کہ ایک ہزار روپے میرے اوپر قرض ہے فلان کی تقریب میں اب میں نے دو ہزار دینے یا چار ہزار دینے تو اب یہ سلسلہ یعنی کارٹا پی ٹی کے ساتھ کٹوٹی کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے یعنی پورا بینک مینلس پورا اس کے حساب کتاب کے ساتھ آپ نے بجا فرمایا اور مدری چینل کے ناظرین بھی بعض شاید یہ سن کر بھی احران ہو رہے ہوں کہ یہ شادی میں کون سا کوئی اتنا ایسا بلکل کڑا حساب کتاب تو بلکل ایسا ہی کئی خاندانوں میں ایسے ہی یہ رواج ہیں اور بالخصوص ہم پنجاب سیڈ کی بات کریں میرہ بچوں کے تعلق وہاں سے ہی ہے اور وہاں سے ہمیں بکسر سوالات بھی اس طرح کے ملتے ہیں تو یہ بقاعدہ پورا یہ تو آپ نے فرمایا اس کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس کو نہیں ڈونڈ رہے ہوتے وہ بیٹھے ہوتے گیٹ پہ اور مہمانوں کو ڈونڈ رہے ہوتے تو میں اپنے کراچی کے حساب سے بات کر رہا ہوں آپ کراچی کی بات فرما رہے ہیں اور کئیوں کو ناظرین کو بھی شاید یہی لگ رہا ہو کہ یہ کیسا بھی لفافہ دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے ہاں اور ٹھیک ہے اپنی مرضی سے جتنا ڈالا تو یہ بھی رواج ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں جس کو نیوتا اور نیوندرا یا اس طور پر کچھ بھی نام اس کے مختلف لوگوں نے اس کا وہ نام رکھے ہوں میں ہیں لیکن اس کو بقیدہ لکھت پڑت اس کے ساتھ بلکہ ہوتا یہ جمیل صاحب شادی ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی ڈائری نکالتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ بی سیاں ڈالی جاتی ہیں کہ بھی دو چار لاکھ روپے بی سی کی طرف سے آئیں گے تو شادی وہ شادی ہونے سے پہلے وہاں پہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈائری نکالیں گے کہ ہم نے کہاں پہ کتنا کتنا دیا تھا اور کتنا ہمیں آئے گا تو وہ خود ہی ان کے سامنے نتیجہ آ جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا گمان کہ ہم نے پانچ ہزار میرا اس کی طرف نکلتا ہے پانچ ہزار تو وہ میرا ہی ریٹرن کرے گا پھر ہزار دو ہزار روپے اس نے مزید بطور کرز دینا ہے وہ بطور اس کو کرز اس میں پھر شمار کریں گے تو یہ سلسلہ پھر وہ اسی سے حساب کر لیتے ہیں کہ ہاں شادی کے خرچے پورے ہو سکتے ہیں بدتاری کا اعلان کر دو شادی کے لیے اس کا انتظام جو ہے وہ ہمارا گویا کہ یہ ہو چکا ہے تو یہ جو اوپر اس نے ہزار پانچ سو پندرہ سو اس طرح کیا تو آپ نے کہا کہ یہ بطور کرز ہی ہے اس کا سود سے کوئی اس نہ تعلق ہے اس کا سود سے تعلق نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں نیوتہ کرز سمجھا جاتا ہے یہ ان کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تو جہاں نیوتہ کو کرز سمجھا جاتا ہے تو اگر فرس ٹائم کسی نے پانچ ہزار روپے کسی کی تقریب میں نیوتہ بطور کرز دیا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ وہ پانچ ہی نہیں لوٹائے گا وہ تھوڑا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے لیکن وہ زیادہ لوٹانے کا مطلب کرز پہ نفع لینا نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ اگر یہ دس ہزار دے گا تو پانچ ہزار روپے ہمارا کرز وصول ہو گیا اب پانچ ہزار اس کا اضافی ہمارے اوپر کرز چڑ گیا اور اس کو لکھا ہی اسی حساب سے جاتا ہے اس کے انداز سے لکھا ہی آتا ہے کہ اس پہ اتنے ابھی بھی باقی ہیں اس کے ہاں یعنی ابھی ہمارے ہاں بیٹی کی شادی ہوگی ہم نے اس کو دیا وہ ہے اور اب اس کی طرف سے ہماری بیٹی کی شادی میں بیٹے کی شادی میں یہ اب کتنا عدا کرے گا کبھی یہ بھی حساب کتاب ہوتا ہوگا یقینا جہاں یہ نیوتا کرز سمجھے آتا ہے کہ کسی کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے ولی میں کی تقریب ہوگی اور اس نے اپنی برادری کے جس فرد کے ہاں مختلف وہاں چھے چھے تقریبیں ہوئی ہیں چھے چھے تقریب میں یہ بلفرض دو دو ہزار دیتا رہا ہے ہر موقع میں تو اب اس کو امید ہوگی کبھی کہ اب جب میرے بیٹی کی شادی ہونی ہے تو وہاں سے دس ہزار تو سیدھے سیدھے آئیں گے کیونکہ میں نے اپنے کرز دیا ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے پورا پورا چونکہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے تو جتنا اس کی طرف سے آئے تھا اتنا مجھے واپس کرنا ہے تو اب یہ ہے کہ نیوتا جہاں کرز سمجھا جاتا ہے تو وہاں پر کرز میں جتنا دیا اتنا واپسی مل گیا ہے تو ایک کرز نل ہو گیا لیکن کبھی رقم بڑھ جاتی ہے تو اس بڑی ہوئی رقم کو یہ نہیں کہتے چلے ہماری طرف سے ایک زیادہ چلا گیا اچھا ہے وہ یوں نہیں سمجھتے بلکہ اب یہ زیادہ جو رقم بڑھ گئی اب وہ کرز ہو گئی تو جہاں یہ نیوتا کرز سمجھا جاتا ہے تو وہاں تو یوں سمجھیں کہ یہ ایسا کرز ہے کہ جو چلتا رہتا ہے چلتا جو وہ آگے نسلوں تک بھی چلا جائے گا یعنی اس کے بعد یہ رکنے والا نہیں ہوتا یہ آگے یوں بلکہ جمیل صاحب بھی کئی خاندانوں میں موت میت کے وقت بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جیسے سوئم ہوگا تو ظہرہ ان کی ہاں بھی اخراجات ہوں میں ہیں یہ سب معاملات ہیں تو اب یہ موت میت والے معاملات میں بھی پورا ایک نظام یہ داخل جو ہے وہ کر دیا گیا اس معاملے میں میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو یہ حساب کتاب والا سلسلہ ہے نا چاہے وہ خاندانی طور پر ہو چاہے وہ کس انداز سے ہو یہاں پہ ایک خرابی یہ آتی ہے کہ خاندان کے وہ لوگ جو بلکل جو ہے وہ گربت کے نیچے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں پھر ان کا حساس ختم ہو جاتا ہے یعنی جب آپ نے لکھت پڑتا والے معاملات ہیں کہ بھئی اس نے ہمیں دو ہزار دیا تھا ہمیں اسے کو تین ہزار ہی دینا ہے تو یہ جو ایک سلح رحمی یہ پیار محبت والے معاملات یا اپنے قریبی رشتہ دورکاروں کے ساتھ اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بس وقت کسی کے آن زیادہ شادیاں ہوئی تو پیسے زیادہ چڑ گئے کافی ان کے اوپر چڑ گئے لیکن جب ان کے آن شادی ہونی ہے تو اب اس کے حالات ہی ایسے نہیں ہے کہ وہ کیا کرے لیکن یہ ایسا نیوتا کرز ہے کہ بس اس کو بھرنا ہے بلے چاہے اپنا کچھ بیچے کہیں سے کرزہ لے کر آئے اس کو یہ بھرنا ہے مدرشہ کے ناظرین یہ مختلف انداز ہوں گے اور یہ کرز کی چکے ایک قسم ہے تو ہم نے امتدائی سوال یہ ڈسکس کیا ہے آپ کی کالز بھی ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ ناظرین انتظار کر رہے ہیں تو ہم لیتے ہیں کالز دیکھتے ہیں کیا اور کچھ نہ چاہتے ہیں مفتی صاحب کی بارکہ میں سوال عرض ہے اگر کسی نے کرز لیا ہو اور وہ واپس نہ کر رہا ہو تو اسے معاف کرنے سے سواب ملے گا جی کرز لیا واپسی نہیں کر رہا اب کیا کریں اب اس کی دو صورتیں ہیں کرز جس نے لیا ہے اب وہ واپس نہیں کر پا رہا یا تو وہ ٹال مٹولی کر رہا ہے یعنی وہ اس بات کا بقاعدہ طاقت رکھتا ہے اس کے پاس اماؤنٹ موجود ہے کہ جتنی کرز اس نے لیا تھا اتنی اماؤنٹ وہ بہت آسانی دے سکتا ہے لیکن بعض لوگ کرز کی ادائیگی میں واپسی دینے میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کرز خواہ کو گویا رولا دیتے ہیں بلکل بہلے خود مانگتے ہوئے ایک طرح کیفیت ہوتی ہے کہ ترس آ جاتا ہے کہ یہ واقعی ہے اور شاید یہی وجہ ہو کہ ہمارے اس معاشرے میں اس نیکی کو گویا کہ ہم اب ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں یعنی ہے نہیں ہے اس نیکی کا زیادہ اب لوگ کرز دیتے ہوئے ڈرتے ہیں حالانکہ کرز دینا ایک ثواب کا کام ہے نیکی کا کام ہے گویا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کرز ہر ایک آدمی مانگنے نہیں آتا جس کو حاجت ہوتی ہے تنگ دستی ہوتی ہے وہ ہی اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے کرز لیتا ہے اس لیے کرز ایک نیکی ہے تو اب اگر کسی آدمی نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کا کام کیا ہے اور بروقت اس نے ہماری مدد کی ہے تو اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ ہم اس کا کرز ادا کر سکتے ہیں تو اب کرز کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس تاخیر کی وجہ سے اگر کرز خواہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو کرز لینے والا تھا بڑی آسانی سے اس نے لیا اور دینے پہ قدرت کے باوجود کرز نہیں دے رہا تو اب یہ مسلسل گناہگار ہو رہا ہے حق العبد میں گریفتار ہے اور حدیث مبارکہ میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ غنی مالدار شخص کا کرز کی ادائیگی پہ قدرت کے باوجود ٹالمٹولی کرنا یہ ظلم ہے اب گویا کہ پہلے آپ نے اس سے اپنے اوپر احسان کروایا کہ اس نے کرز لیا اب اپنے محسین کا بدلہ یہوں آپ دیں گے کہ اس بیچارے کو جو وقت آپ نے دیا تھا اور آپ استطاعت بھی رکھتے ہیں اس کے باوجود اس کو رولا رہے ہیں دھکے لگوا رہے ہیں بلکہ ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ لے کے دکھا لے کے دکھا صحیح بات تو دیکھیں اب ابھی اگر وہ مظلوم اب چونکہ یہ مطلل غنی یہ ظلمن کہ غنی کا ٹالمٹولی کرنا یہ ظلم ہے ابھی آپ ظلم کرنے لیکن کل بروز قیامت اس کرز خواہ کی چاندی ہوگی یہ مظلوم ہوگا اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو کل بروز قیامت پھر صورتحال یہ ہوگی کہ اپنی نیکیاں دے کر اس کی تلافی کرنی پڑے گی اور اگر اس سے معاملہ حل نہیں ہوا تو مظلوم کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے تو ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کرز کی ادائیگی کرنے پہ قدرت ہونے کے باوجود لوگ کرز نہیں دے رہے ہوتے تو ان کا یہ ابھی ذکر ہوا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرز ادا نہ کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کرز دار مکروز وہ مفلیس و نادار ہوتا ہے وہ نہیں دے پا رہا اس کے پاس ازباب نہیں بن پا رہے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ایسے موقع پر اشارت فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَوْتٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ کہ اگر مکروز تنگ دست ہو فَنَظِرَوْتٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ تو اب آسانی تک اس کو محلت دے دو تو یہ محلت دینا ایک ایسا عمل ہے ایسا کرنے والے کے لئے عرشِ الٰہی کا سایہ فراہم کرے گا ماشاءاللہ اور اس حوالے سے مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمانے عالی شان محسنہ دے امام احمد میں یہ بھی مروی ہے کہ جس کا دوسرے پر حق ہو اور وہ ادا کرنے میں تاخیر کر رہا ہو تو فرمایا کہ ہر روز اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا سبحان اللہ اب یہ ہے کہ اب چاہے دوسرا شخص مکروز وہ واقعیتاً طاقت نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو آپ پر محلت دینا واجب ہوگی اب ایسے کے ساتھ نرمی کا برطاو کریں محلت دیں آسانی کریں چاہے تو پورا کرز معاف کر دیں اگر اللہ تعالی نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے چاہے آدھا کرز معاف کر دیں نہیں معاف کر سکتے تو کم از کم مطالبے میں سختی نہ کریں اور اس کو محلت دیں ایسے مکروز کو بھی چاہیے کہ وہ اب حد تل امکان تھوڑی سی اپنی حسائشیں کم کر کے جو کرز جس طرح لیا تھا کتنی گڑ گڑا کے لیا تھا تو اب کرز کی ادائیگی میں اتنی زیادہ جتن کرے کوشش کرے اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے جمیل صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی اس کو نرمی کرنی چاہیے وہ ٹھیک ہے محلت بھی دینی چاہیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کرز خواہ وہ مکروز کرزدار آدمی کو جب دیکھتا ہے کہ اپنی ساری چیزیں اس کی چل لی ہیں سارے تھاٹ باٹ بھی چل رہے ہیں اور اس کے معاملات بھی چل لیں اس کو کہتے ہیں ابھی ہے نہیں ابھی ہے نہیں تو وہ جو خاص مفلسی والی آپ نے بات کی کہ یا ایسی تنگ دستی والی بات ہے اس کا بھی کوئی میار ہوگا کوئی جس کے والے سے اب دیکھیں یہ نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو آدمی اگر مفلس واقعیتاً ہے تو اس کے چال ڈھال سے اس کے رہن سہن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعیتاً یہ اس وقت مفلس اور ناداری کی کیفیت میں ہے اور یہ کرزدہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور جیسے آپ نے سوال سے گفتو کو ایک صورت بتائی کہ جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ساری اسائشیں چل رہی ہیں وہ ساری دعوتیں ہو رہی ہیں وہ ساری تقریبیں ہو رہی ہیں یعنی جہاں جہاں پیسہ لٹانا پیسہ بہانا وہ سب پایا جا رہا ہے لیکن کرز خواہ کو کہا جا رہا ہے پیسے نہیں پیسے نہیں ہیں بعض کات حج و عمرہ بھی چل رہا ہوتا ہے یہ سلسلے بھی چل رہے ہوتے ہیں اپنے فرائز ادا کیوں ہیں لیکن اس کے اندر بھی زیادہ اس انداز سے چل رہے ہوتے ہیں اور اب تو چلیں ایک وہ ہے مرز والا معاملہ وبا والا معاملہ تو کچھ سلسلہ جو ہے میرے پاس ایک آیا وہ کہنے کہ بھئی نہ ان کا رمضان میں جانا وہاں پہ چلے ہم یہ کہیں کہ بھئی پوری اتنی بڑی فیملی جاتی ہے آپ پندرہ بیس لاکھ روپے رمضان میں یہ خرچ کرتے ہیں تو اگر آپ پہ کرز زیادہ ہے تو آپ کے خرچے بھی اس حوالے سے ٹرس سے نہیں ہو رہا تھا مدنی چاہیں کہ ناظرین یہ کوئی عام نورمل بات نہیں ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنازہ آتا تو آپ پوچھتے اس پر کرزہ تو نہیں اور کبھی اگر یہ کہا جاتا کہ کرزہ ہے اور کرزہ بھی کتنا تین چار دینار تین دینار چار دینار تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنادے پر یہی فرمایا فرمایا تم پڑھو میں نہیں پڑھتا اس کا جنادہ آپ لوگ پڑھ لو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کرزہ میں اپنے ذمہ لیتا آپ جنادہ پڑھا دیجئے یعنی آپ خود غور کیجئے کہ اتنے کرزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر آپ نے یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا سکھانے سمجھانے کے لیے تھا اگر دوسرے کا مال فری میں مفت میں ملائے تو اب اس کی یہ نہیں کہ اب اس کو وہ مانگتا ہی رہے بس یہ انداز اختیار نہیں کرنے چاہئے جن کے اوپر کرزے ہیں ضرور دعا کریں اچھی نیت سے کوئی کرزہ بھی لیتا ہے تو روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی مدد فرماتا ہے فرشتہ بھی اس کی مدد کرتا ہے وہ کرزہ اتارنے کے قابل ہو جائے گا لیکن شروع سے ہی جب نیت کے اندر یہ ہو کرز لیتے ہوئے کہ میں نے اس کا کرزہ نہیں دینا یاد رکھیں یہ ایک ایسا شریف ڈاکو کہہ لیں اس کو کہ جس نے بڑے پیار سے اس کو بچارے کو مائل کر لیا وہ پیسہ دینے لگ گیا کیا خیل جمیل صاحب کہ اس کو قائل بھی کر لیا میٹھی چوری سے میٹھی چوری سے اور پیسہ بھی لے لیا اور نیت اسی وقت اس کی ہے کہ میں نے اس کا پیسہ واپس نہیں لٹا نا اللہ تعالی اسے کو اللہ تعالی پھر اس کے اپنے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے اور زندگی بر پھر یہ آدمی بھی کرز کی نحوست سے نکل نہیں پاتا اور اکثر آپ دیکھیں کہ شفیق صاحب کہ کرز ایک ایسی چیزیں نہیں اس میں نشا کہنے دوسرے لفظوں میں کہنے لط پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو کرز لینے کی اور کرز اور اگر کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی دونوں کے اندر فرق آپ کو بلکل واضح طور پر نظر آئے گا کہ ایک آدمی اگر مہینے کی اس کو تنخواہ ملتی ہے پچیس ہزار روپے تو وہ پچیس ہزار روپے میں اپنے مہینے کے اکثر ایام کو وہ گزار لیتا ہے پچیس ہزار میں اس کا کھانا پینا آنا جانا تقاریب وغیرہ اٹین کرنا سب ہو جاتا ہے لیکن کرز والی جو رقم ہوتی ہے نا جب آدمی لیتا ہے تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ جلدی سے ختم ہو جاتی ہے کہ چونکہ باپ کے پاس پچاس ہزار روپے کرز کسی سے مل گیا ٹھیک ہے اور اب یہ کیا ہوگا یہ بیٹ شیٹ چینج ہوں گی تو کارپیٹ نیا ہو جائے گا فرنیچر آ جائے گا پردے لگ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب اتنی آسانی سے لگا تو لیا اور وہ دروازے پہ کڑے وہ دروازے پہ کڑے تو اب معاملہ یہ ہے کہ کرز لینا حد تل امکان آدمی کو کرز سے بچنا چاہیے جو فاقیتاً محتاج ہے تو اس کو بھی بقدر ضرورت ہی کرز لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اپنا سارا یعنی اوڑنا بچھونا کاروبار اپنی گاڑیاں اپنے مکان سارے کرزوں سے ہی لیے ہوں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے آدمی کا پھر دیوالیا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ بالکل روٹ پہ آ جاتا ہے تو اس لیے کرز کے بارے میں کہا جاتا ہے عربی زبان میں کرز کو کہا جاتا ہے کرز کا معنی ہے عربی میں کٹنا اور جو عربی زبان میں جو کینچی ہے نا اس کو مقراز کہتے ہیں تو مقراز کا معنی کٹنے والی چیز تو کرز کو کہا جاتا ہے یہ مقراز محبت ہے یہ محبت کی کینچی ہے کٹ دیتا ہے تو اب وہ آپ کا دوست جو ہم پیالا ہم نیوالا لنگوٹیا یار کہہ لیں کہ ساتھ اٹھنا بیٹنا غم میں شریک ہونے والا اگر آپ اس سے کرز لیتے ہیں کرز لینے کے بعد اب آپ اگر اس کو ایک دفعہ ٹال دیتے ہیں دوسری دفعہ ٹال دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ نے اپنے لیے آئندہ اس سے ضرورت کے وقت کسی بھی رقم کے مطالبے کا دروازہ بن کر دیا اب ہوتا ہے کہ پھر یہ دوسرے دوست کا دروازہ کھٹ کڑایا گا پھر تیسرے ہوتا ہے کہ دس پندرہ بیس جو دوست ہوتے ہیں جن سے ملنے کی امید ہوتی ہے سب سے لے چکا ہوتا ہے دینا کسی کو نہیں ہوتا تو آئندہ کبھی سچی ایمرجنسی بھی مل جائے نا پھر اس وقت آدمے کو احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی اس کے وقت پہ کام نہیں آ رہا تو لہذا کرز حد تل امکان کوشش کریں نہ لیں اگر لیا ہے تو بہ حسن و خوبی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں جو تعلیم فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اکفینی بی حلالکا عن حرامکا و اغنینی بی فضلکا عن من سیواک تو فرماتے ہیں کہ پہاڑ جتنا بھی کسی کو پر کرزہ ہوگا اگر یہ سچے دل سے اللہ کی بارگنے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کرزہ ادا کر دے ماشاءاللہ مدیشن کے ناظرین آپ کی سوالات بھی ہیں اور وقت بھی بڑی جلدی سے ہمارا یہ گزر جاتا ہے ٹوپک بڑا اہم ہے ہم انشاءاللہ اس کو کچھ کنٹینو مزید بھی کریں گے لیکن کچھ کالز لیتے ہیں سوال صلی اللہ یہ ہے کہ میں اپنے چاچا کے گھر میں دس بیٹے بیٹی ہیں تھی ان کی تو ان کے گھر میں دس دفعہ کی ایسے سمجھلے دس ہزار دینے اندھرہ ڈال دیا تو اب وہ ہمارے گھر میں تو وہ ہمیں ان سے کیسے تعلق آتر کرنے جائے گی یہ بڑے جذبات میں آپ نے سوال کیا ہے میرے کو سمجھنے میں بھی کافی وہ ہوا ہے پنجابی میں کچھ لگ رہا تھا آپ سمجھے سوال چلے تو آپ کے آسرے پیتا چلے میرے آسرے میں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس سال پہلے لیا اور اتنا وقت بھی گزر گیا دو سوال ہم اس میں کرتے ہیں اور یہ شاید کئیوں کی ایک طرح کی نمائندگی ہو جائے گی کہتے ہیں کہ دس سال پہلے کسی سے کرزہ لیا کچھ کرنسی اب دیریک کرنسی جو ہے وہ کچھ نیچے آ جاتی چلے اب کرزہ لیا پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے اگر دس سال پہلے کے تھے تو اس کی ویلیو ایک اپنی ہے اب اس نے واپسی کرنا ہے گزار بھی دس سال دیئے دو طرح کی لوگ سوال کرتے ہیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا حق بنتا ہے کہ پچاس ہزار کا اس وقت اتنا سونا آ رہا تھا اب تو پچاس ہزار کا عدب ہی نہیں آ رہا تو اب ہم کیا کریں تو وہ کچھ بڑھانے کے معاملے میں ہوتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کرزہ اتنا زیادہ ہے کچھ پکڑا کے چلے جاتے ہیں بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے باقی پھر دیکھتے ہیں یعنی آپ کے ہاتھ تقریبے تو ہو نہیں رہی اب یہ رکھو اب باقی بان دیکھیں اب دوسرا جو سوال ہے جہاں نیوتا کرز سمجھا جاتا ہے تو وہاں کرز سمجھے جانے کی صورت میں جتنا آپ کو ایک فریق کی طرف سے رقم مل گئی چاہے مختلف تقریبوں میں جمع ہو گئی تو اب ایسی صورت میں اب اتنا تو کرز چڑھ گیا ہے بلکل اب یہ چاہے آپ یکمشت ادا کر دیں اس کے ہاں ایک ہی تقریب ہونی ہے ایک ہی بیٹا یا ایک ہی بیٹی کی تقریب میں آپ کو دینا ہے تو ایک ہی دفعہ میں نمٹا دیں یا آپ کے پاس ابھی اتنی سبیل نہیں بنتی تو آپ کسی حد تک اتنی اماؤنٹ دے دیں جو بقایا ہے تو وہ کسی تقریب کا انتظار کیے بغیر بھی آپ اس کا کرز ادا کر دیں تاکہ آپ کے ذمہ جو کرز چڑھا تھا وہ آپ کے ذمہ باقی نہ رہے اچھا دوسری پہلا جو سوال تھا کہ جس کے اندر ہم نے دس سال پہلے تو اتنی اماؤنٹ کرز دیتی اب اس پچاس ہزار کی ویلیو تو اتنی سی رہ گئی ہے اور اب تو اس میں سونا اتنا بھی نہیں آتا اگر دس سال پہلے دیکھا جائے تو پچاس ہزار میں بہ آسانی ایک تولہ سونا خریدا جا سکتا ہوگا اور اب تو پچاس ہزار میں آدھا تولہ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو دیکھیں کرز کے اندر اصول یہ نہیں ہے کہ جو رقم آپ نے کرز دیتی اب اس کی ویلیو اگدم گھٹ گئی یا بڑھ گئی تو اس کی ویلیو گھٹنے یا بڑھنے سے آپ کو جتنی رقم آپ نے کرز دیتی آپ اتنی ہی رقم لینے کے حق دار ہیں چاہے سونے کا ریٹ کم ہو جائے چاہے سونے کا ریٹ بڑھ جائے تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یعنی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں ایک لاکھ روپے دے رہا ہوں وہ پانچ سال کے بعد پتہ نہیں وہ جب دے گا تو سونہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا تو اس میں ایک طریقہ کاریہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ سونے کو میار بنانا چاہتے ہیں تو آپ سونہ ہی کرز دے دیں ٹھیک ہے ایک طولہ سونہ وہ ہی کرز دے دیں اور آئندہ وہ دو سال بعد چھ ماہ بعد جب بھی کرز پلٹائے تو اب اس کے اوپر لازم ہوگا وہ ایک طولہ سونہ ہی دے گا ٹھیک ہے اب وہ چوبیس کیرٹ کا تھا یا بائیس کیرٹ کا تھا جتنے کا بھی تھا جتنی جیسی صفت کا تھا جتنے وزن کا تھا اتنا اس کے اوپر کرز بن گیا اب اس کی ویلیو گھڑ جائے یا بڑ جائے جیسے آج کل یہ تقریباً سوہ لاکھ تک کا ایک طولہ سونا چل رہا ہے اللہ کرے گا اس کا ریٹ نیچے آجائے بلکل غریب ہوں گے تاکہ غریب بھی کچھ اس طرح اپنی بیٹیوں کو دے سکیں تو اگر یہ سونے کا جس وقت آپ نے کرز دیا اس وقت ایک لاکھ پچیس ہزار اگر اس کی قیمت ہے ایک طولہ کی اور آپ نے ایک طولہ سونا دیا ہے کرز اب آئندہ اگر وہ کرز جب پلٹانے کا وقت آیا تو ایک لاکھ روپے اگر ایک طولہ سونے کی قیمت ہو گئی تو آپ پچیس ہزار کا مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ کرز کے اندر اصول یہ ہے کہ جس جنس کی چیز آپ مثلی کرز میں دیں گے اتنی ہی مقدار اتنا ہی وزن اتنی ہی تعداد میں آپ کو واپسی لینے کا حق حاصل ہے اب آپ خارجی اعتبار سے اس کی قیمت کا اعتبار کم یا زیادہ کا نہیں کر سکتے اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے مزید اضافے کا مطالبہ نہیں کر سکتے تو یہ طریقہ یہ کہ پھر وہ سوڈو سے ہی سونا دے دیا جائے سونا دے دیا لیکن اس میں بھی خیال رکھیں لینا سونا ہی ہوگا یا کرنسی اس وقت کی اب یہ ہے کہ شرط تو یہی ہوگا کہ ایک طولہ سونا دیا جا رہا ہے واپسی ایک طولہ سونا ہی لیا جائے گا اب آئندہ آنے کے جو آئندہ وقت ہوگا اس میں اگر پوزیشن سونا دینے کی ہے تو سونا ہی واپس کی ادا ہے اور اگر پوزیشن سونا دینے کی نہیں بن پاری تو اب اس کی جو اس وقت مارکٹ ریٹ ہے قیمت ہے تو اس کے مطابق وہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے تو باہمی طور پر سلح میں کرس جس نوئیت کا لیا گیا تھا آئندہ ادا کرتے وقت وہ کسی اور جنس پر سلح ہو سکتی ہے لیکن اس کے مزید کچھ حکامات ہوں گے اس کے لئے دارو لفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے پھر آپ ضرور اس طرح سلح کی طرف جا سکتے ماشاءاللہ اچھا جو سوال وہ بھلا دس والا تھا اس کو تھوڑا سا اور اس کو بتا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی بھی ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فلان کے ہاں دس بیٹیاں تھی یا دس بچے تھے ان کی شادیاں ہوئیں میرے ہاں ایک ہی بچہ تھا تو اب بلفرض انہوں نے دس کے اوپر ایک ایک ہزار روپے پندرہ پندرہ سو روپے یہ دیتے رہے تو ان کے تو وہاں دس ہزار پندرہ ہزار روپے ہو گئے ان کے آئے کی تھا تو انہوں نے کیا کیا ابھی آپ نے ایک مرتبہ میں ایک ہزاری دیا تھا تو یہ ایک ہزاری رکھو بعد میں آپ نے یہ تو جب آپ نے وہ پوری تفصیل بتائی دی کہ نیوتا والی ہاں تو اس میں یہ جہاں نیوتا ہے تو وہاں پہ بقایا نو ہزار اگر یہ دس ہزار ایک ایک ہزار کر کے جمع کراچی کرز سمجھا جاتا ہے کرز ہی ہے تو اگلے شخص کو بقایا نو ہزار ان کو دے دینا چاہیے تاکہ یہ کرز کی ادائیگی ہو جائے اور عام طور پہ جیسے ہمارے شہری جس کراچی کے جو لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کے لئے یہ کرز کہاں سے ہوتا ہے ہم تو کرز سمجھتے نہیں ہیں ہم تو یہ تحفہ اور حدیعہ یہی سمجھتے ہیں یہ عام طور پہ جو بعض شہروں میں یہ بھی آپ ایسا نہیں کہ یہ کوئی گوندیاد کیا ہم بات کر رہے ہیں یعنی پنجاب میں بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی ایسا یہ لیکن یہاں کراچی کے اندر جب کبھی گفتگو ہوتی ہے یا ان کے لئے کہ جو کراچی سے ہٹ کر کہیں شادیوں میں گئے ہی نہیں تو ان کے لئے بہت ایک نئی بات ہوتی ہے کہ یہ کون سی آپ چیز بتا رہے ہیں تو کراچی میں بھی بعض شادیوں میں جانا ہوا ہے تو وہاں تو سپیکر لگ کے کچھ اور بھی اعلانت ہوتے ہیں بعض کیا مخصوص یہ بھی طریقے کہا رہے ہیں کچھ کاؤز بھی لینے نہیں ایک تو ایسا میں سے کہہ رہے ہیں آپ نے کرز پہ ہاج عمرے کا کہا کہ کرز دیتے نہیں ہاج عمرے پہ چلے جاتے ہیں تو کرز لے کر ہاج عمرے پہ جا سکتے ہیں یہ ایک سوال انہوں نے کرز اگر کسی سے لیا اور آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم واپسی عمرہ یا حج کرنے کے بعد آپ کو کرز لٹا دیں گے اور کرز خواہ کو بھی پتائے کہ مجھے میری رقم مل جائے گی کرز لینے والے کو بھی پتائے کہ بہ آسانی میرے پاس اصباب ہیں جن کے ذریعے میں کرز واپسی میں لٹا دوں گا تو اس طرح حج یا عمرہ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے حج عمرہ ہو جائے گا اور حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا تو اب یہ ہے کہ خاص کر وہ افراد جو بقاعدہ حج عمرے پہ جا رہے ہیں اور لوگوں کے کرز عدا نہیں کرتے ہیں وہاں پہ وہ سمان خریدیں گے اس کے لئے تو لاکھوں روپے انہوں نے رکھے ہیں لیکن بیچارے کے دس ادار پندرہ ہزار بیس ادار وہ نہیں دے رہے یا اسی طریقے سے جو مزدور کام کرتے ہیں سیٹ ساہیبان کے پاس ان کی تنخواہیں بن چکی ہیں مہینہ پورا ہو چکا ہے ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہے ہیں اور یہ سب مزے سے حج یا عمرہ نفری کے لئے جا رہے ہیں ان کے حق مارتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس طرح نہ کریں فرمایے گئے نا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ہی عجرت دے دو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ترغیب دلائیں اور اگر ہم اس کا اکس کریں گے اس کا الٹ کریں گے تو یاد رکھیں پھر یہ ظلم والی صورت جہاں بنے گی تو مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہیے برحال ہم ہر ایک کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں اور نفلی حج عمرے کی کوئی اس طور پر بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں کرنا چاہیے جن کو اللہ نے دیا ہے اور وہ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے ہم یہ بات خاص طور پر ایک خاص تناظر میں کر رہے ہیں کہ اگر کوئی حقوق کلی بات طلف کر کے یعنی لوگوں کی پیمنٹیں روکر لوگوں کے کرزے جو اس نے دینے وہ نہیں دیتا اور پھر یہ ساتھ یہ والے معاملات کرتا ہے تو اس طور پر یہ مسئلہ جو ہے وہ اس تناظر میں عرض کرنے کی کوشش ہے کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبیچ ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھے لے کس میں رب کی رضا ہے کس میں رب کی رضا ہے